ایک تو یہ ہے کہ کمیٹی جو ہے آف ڈا ہول ہاؤس بنائے تیکھیں بدقسمتی ہے کہ دو آئینی ادارے جو ہیں آپ مانے یا نہ مانے وہ آمنے سامنے جو ہے آ چکے ہیں آئین اور قانون کی انٹرپیٹیشن جو وہ کر رہے ہیں جو ہم آئین بنانے والے اور قانون بنانے والے جو ہم انٹرپیٹیشن کر رہے ہیں اس میں کہیں نہ کہیں جو ہے نا وہ ڈفرنس ہے آف اپینی آج میں نے ٹویٹ کی ہے اور میں میری اتدا ہوگی کہ اس کو اس ہاؤس کا ایک ریزولوشن بنائیں یہ ٹویٹ کی ہے I'll read it out The inquest in unethical judicial intervention to destabilize the fountain of democracy and ensure its destruction must start from 200 cases where the court invented the doctrine of necessity to justify all wrongs as time parliament inquires into and hold accountable even posthumously جو میں نے کل کہا تھا کہ جو وفات پا گئے ہوئے ہیں ان کو بھی یہ accountable کیا جائے those judges who aided and abetted constitutional violation رہے رہاوس کی کمیٹی بنا دیں کہ جو یہ انویسٹیگیٹ کرے کہ جسٹس منیر سے لے کے recent past تک جو ہے یا اس وقت جو حال ہے present جو ہے اس میں آئین کے ساتھ کیا کیا ہو رہا ہے کیا distortions کی جا رہی ہیں کیا violation کی جا رہی ہیں یہ ساری چیزیں جو ہے سیٹل ہونے چاہیے territorial جو پریس پاسنگ جو ہے violation جو ہے اس کے خلاف ہے کہ ہماری territory ہم اس کی territory پہ وائلیٹ نہ کریں وہ ہماری territory پہ وائلیٹ نہ کریں بلکہ جب بھی ہماری territory وائلیٹ ہوئی ہے اس کو ایکسٹرا کونسٹویشنل جو ہے جسٹیفکیشن جو ہے ان کوٹس نے دی ہوئی ایک لاکھ اسی ہزار مقدمے پینڈنگ ہے ہماری جو ہے سینئر یوریٹی کے سامنے اکاون ہزار جو ہے سپریم کورٹ کے سامنے بیسیکلی جو ہے وہ ذمہ داری جو ہے مقدمے نپٹانے ہیں کونسٹویشنل رینگلنگ میں پھنسنے والی ان کی ذمہ داری نہیں ہے چار لاکھ کیسز پینڈنگ ہے یہ ہماری عدلیہ کا حال ہے ماتم کرنے کا ٹائم ہے ان کا ان کا جو ہے ہانسی کے بعد فیصلہ آتے ہیں بری کیا گیا آپ لوگوں کا ہوتا ہے یہ ادارہ جو ہے اس کے سامنے کبھی بندوق والا ادارہ اور آج ہتھوڑے والا ادارہ ہے مگر اس کے سامنے یہ نہیں ہوا آج تک جب سے یہ وجود میں آیا ہے کہ اس کے سامنے کوئی دوسرا ادارہ کھڑا نہ کیا جائے یا کھڑا نہ ہو دو بڑی جماعتوں نے مل کے میساکہ جمہوریت سائن کیا تو ایک طاقتور حلقے نے یہ سمجھا کہ یہ اتحاد ہمارے خلاف ہے یہ تیسرے ادارے نے جو کبھی ستر سالوں میں پیچھے رہ کر کبھی آگے ہو کر کام کرتا تھا آج بالکل اوپن کھڑا ہے پاکستان کی تئیس کروڑ عوام میں سے ایک بندہ بتائے کہ جس کا مقدمہ کوٹ نے خارج کیا ہو کہ بنی گالا کو جو ریگولائز کیا گیا تھا اس وقت ساکب نسار صاحب کا بھی پلات مجود تھا بنی گالا روڈ پہ میں تو نور عالم صاحب کو ریکویسٹ کروں گا کہ مجودہ اور صابق جو ہیں ان کے پلاتوں کی تفصیل مگوائیں آپ کو پتا چلے کہ اس پاکستان میں ہو کیا رہا ہے آج الیکشن کمیشن نے جو اپنی ازادی کے لیے آواز اٹھائی اگر پارلیمان اس کے پیچھے نہیں کھڑی ہوگی اس کا بھی حال جسٹس شوکر صدیقی والا ہوگا اس کا بھی حال جسٹس سیٹھ بکار والا ہوگا ہم بات کرتے ہیں آڈیو ویڈیو کی جنابے سپیکر آڈیو کو بھی چھوڑ دیں ویڈیو کی بھی چھوڑ دیں مجھے یہ بتائیں یہ جو آپ نے سپیشل کمیٹی بنائی ہے اس میں بلائیں نہ جنب پیس کو اس میں بلائیں نہ جنب آجوا کو اس میں بلائیں نہ پیرنی صاحبہ کو اس میں بلائیں نہ گوکی پیرنی کو بھی اس میں بلائیں نہ آپ عمران خان کو بھی جس کی آڈیو ویڈیو آ رہی ہیں اور آج جب ری رائٹ ہو رہا تھا پنجاب میں عدم اعتماد کے وقت آئین آپ کا اس وقت یہ پارلیمان کھڑی ہو جاتی آج جو نوبت آپ کے سر پہ آئی آئی یہ نہ ہوتی آپ جتنے چاہو کعوانین بنا لو مگر کوئی حل نہیں ہے آج اس سہتھوڑے والے جو ساکھ والی بلڈنگ میں بیٹھے ہیں ان کو اگر آئین کے مطابق پبند نہیں کرو گے تو ہر آدارے سے ایسی آبازیں اٹھتی رہیں گی اور آئین قانون کو اسی طرح پامال کیا جاتا رہے گا شاید کسی بھی آدارے نے پاکستان کے عوام کی اتنی خدمت نہیں کی جتنی ہیں ایلیکٹڈ میمبرز میں کی ہیں آج کل یہ سامنے والا جو ہمارے امسائے میں جو آدارہ ہے اس نے ہم سے ایک تاریخ کی پرسیڈنگز مانگی ہیں ضرور دیں ان کو ایک نہیں جتنے دن کی مانگتے ہیں ان کو جو ہے کاروائی جو ہے ان کو دیں لیکن جنابی اللہ اسی سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ دو جج جو ہیں وہ دسبردار ہو گئے ہیں بینچ سے ریکیوز کر لیا ہے انہوں نے اور دوبارہ تین دو کا جب بینچ بنایا گیا انہی دو ججوں کو جو ہے ادھر بٹھا دیا گیا کیا ہمیں یہ کاروائی مل سکتی ہے کہ جن کا پہلے کہا گیا وہ ریکیوز کر لیا ہے دوبارہ پھر انہی کو ادھر بٹھا دیا اور ان سے تین دو کا فیصلہ کروائیں میری آپ سے صدا ہے جناب سپیکر کہ آپ کسٹوڈین ہوتے ہوئے اس ہاؤس کہیں آپ سپریم کورٹ کو لکھیں کہ ہمیں بھی وہ کاروائی بیچے جائیں لیکن آپ مجھے بتائیں وہاں پندرہ آدمی بیٹھے ہوئے ہیں واپس میں لڑھے ہیں ہمیں کہا جا رہا ہے مذاکرات کرنے کے لیے ہم مذاکرات کر رہے ہیں عدلیہ ہمیں بتاتی ہے کہ ہم مذاکرات کریں یہ ٹیس پاس ہے وہ خود بیٹھ کے پہلے مذاکرات کریں اپنی تو پہلے پنچائت لگائیں اندر گھر کی اس کے بعد ہمیں ہدایاتی شکریں آئین میں ان کے فرائض میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ وہ پنچائتیں لگوائیں گے جس طرح آج کل ہو رہا ہے ہمیں اپنے ادارے کا دفاع کرنا پڑے گا جنابے والا یہ پرائم منسٹروں کی گھردنیں لینے کا رواج ختم ہونا چاہیے ظلفکار علی بھٹو کی تو انہوں نے گھردن لی پھانسی کی سزا سنائی دو وزارہ آزم کو جو ہے ان کے نمائندگی کے حق سے محروم کرتی ہے یہاں نماز شریف کو تاہیات جو ہے ڈسکوالیفائی کر دیا گیا ہمیں پروٹیکٹ کرنا چاہیے اپنے پرائم منسٹر کو چاہے وہ کسی بھی پارٹی کا ہو یہ ہمارا فرض ہے جناب ہمیں اپنے تفرقیں بھول کر اپنی تفریق اور اپنے تنازعیں بھول کر ہمیں یہ جنگ لڑنی پڑے گی میں جنگ کو بندوقوں والی نہیں کہہ رہا کہ اس کو انٹرپیٹیشن وہاں پہ یہ نہ ہونی شروع ہو جائے جسٹس منیر سے لے کے ظلفکار علی بھٹو کے کیس میں اس کے بعد لا تعداد کیس ہیں کیا اس کا کوئی حساب دے گا کیا ان کی پرسیڈنگ سمگائیں جائیں گی یہ مقتدر آدارہ جو ہے آئین کا محافظ ہے آئین جو ڈکٹیٹ کرتا ہے وہ ہوگا ایک ہاؤس کمیٹی بنائی جائے سوال ظلفکار علی بھٹو کی شہادت کا یوسر رضا گلانی صاحب کی ڈسکوالیفکیشن کا نواز شریف کی ڈسکوالیفکیشن کا آئین کی ابروگیشن جو ہے چار صفحہ جو ہے اس کا حساب لے عدلیہ سے حساب لے اس عدلیہ سے حساب لے یہ اپنے پرکوں کا حساب دے نا ہم اپنے پرکوں کا حساب دے رہے ہیں اپنی حدود میں اپنی حدود میں رہ کے آپریٹ کریں آپ کی تو پوری تاریخ ہماری تاریخ میں بھی ہے ہم نے بھی عامروں کی حمایت کیا ہے لیکن اس کی قیمت ادا کی ہے انہوں نے قیمت نہیں ادا کی ہوئی میں گنتا جاؤں گا جناب گنتی نہیں ختم ہوگی جو لوگ اس دنیا میں نہیں ہیں ان کے اوپر بھی مقدمہ چلایا جائے کہ انہوں نے پاکستان کے آئین سے غدداری کی تھی انہوں نے اپنے اوپر سے غدداری کی تھی جو زندہ ہیں ان پر بھی مقدمہ چلایا جائے یا کم از کم جناب سفیکر ہاؤس کمیٹی بلا کے بلائیں ان کو یہاں پر جو باقیات ہیں ان کی آئین شکنوں کی باقیات جو ہے آئین شکنی پر انگوٹے لگانے والوں کی باقیات جو ہے ان کو بلائیں یہاں پر یہاں پر کوئی اتھیار نہیں ڈالے گی پارلیمنٹ اتھیار نہیں ڈالے گی پارلیمنٹ اپنے وزیراعظم کو بلی نہیں چڑھائے گی وہ وقت چلا گیا جب وزیراعظم بڑی بلی چڑھائے جاتے تھے پارلیمنٹ نہیں چڑھائے گی اپنے وزیراعظم کو بلی